ہلو فرنس اس ویڈیو میں ہم ایک رومانٹک پوچ جون کیرس کی لکھی گئی نظم When I Have Fears پڑھیں گے یہ نظم 22 سے 31 جنوری 1818 کے بیچ لکھی گئی تھی اور کیرس کے مرنے کے بعد 1848 میں پبلش ہوئی تھی یہ ایک الیزبیتھن سونٹ ہے اور اس کی میٹر ایامبک پنٹا میٹر ہے اس کی رائمنگ سکیم A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G ہے چلیں نظم شروع کرتے ہیں Title دیکھیں When I Have Fears یعنی جب میں خوف زدہ ہوتا ہوں یا جب مجھے خوف آتا ہے When I Have Fears That I May Cease To Be Before My Pen Has Gleamed My Teaming Brain شاعر کہتا ہے کہ جب مجھے خوف آتا ہے کہ میں اپنی دماغ میں موجود خیالات کو لکھنے سے پہلے مر جاؤں گا شاعر خوف زدہ ہے کہ کہیں وہ اپنی ان باتوں کو یا ان نظموں کو لکھنے سے پہلے مر تو نہیں جائے گا جن کو وہ لکھنا چاہتا ہے Before High Piled Books in Characterry Hold Like Rich Garners The Full Rappened Grain Characterry خاص علامات اور حروف کے ذریعے خیالات و افکار کے اظہار کو کہتے ہیں Garner غلے کے گودام کو کہتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کتابوں کے ڈھیر لکھوں یعنی شاعر بہت ساری اچھی کتابیں لکھنے کا خواہاں ہے مگر اس سے خوف ہے کہ ان کتابوں کے لکھنے سے پہلے ہی وہ مر جائے گا اگلے لائن میں وہ کہتا ہے ان کتابوں کی مثال ایسی ہوگی جیسے پکے ہوئے اناج سے بڑے ہوئے گودام یعنی وہ کتابیں بہت انٹریسٹنگ اور اچھی ہوں گی شاعر کہتا ہے کہ جب وہ تاروں سے بھری آسمان کو دیکھتا ہے اور وہاں موجود عالی عبرالود رومانوی علامات کو دیکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ شاعر کا ذہن رومانوی خیالات سے بڑا ہوا ہے اور آگے کہتا ہے کہ اور سوچتا ہوں کہ میں ان تمام خیالات کو لکھ پانے تک زندہ نہیں رہ پاؤں گا شاعر لمبی لمبی رومانوی نظمیں لکھنا چاہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ لمبی نظمیں لکھنے کے قابل بھی ہیں مگر ان نظموں کے لکھنے سے پہلے ہی وہ مر جائے گا ان لائنز کو پڑھ کر ہم پر بھی موت کا خوفتاری ہو جاتا ہے ہمیں پتا لگتا ہے کہ شاعر کس قدر ڈپریسٹ تھا ہم جانتے ہیں کہ کیرس بیمار تھا اور اس نے اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ موت کا خوف اسے اس قدر ستانے لگا تھا اور اس کا خوف بجا بھی تھا وہ پچیس سال کی عمر میں ان خیالات کو لکھ پانے سے پہلے ہی مر گیا and when I feel fair creature of an hour that I shall never look upon thee more fair creature سے یہاں ایک عورت مراد ہے جس سے کیرس کی ملاقات واغسال گارڈنز میں ہوئی تھی کیرس کہتا ہے کہ وہ اس کے حسن کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ اسے موت آج اکڑے گی never have relished in the fairy power of unreflecting love then on the shore of the wide wall I stand alone and think till love and fame to nothingness do sink شاعر کہتا ہے کہ وہ پھر کبھی پرجوش محبت سے لطفندوست نہیں ہو سکتا ہے اور پھر وہ اس وسی دنیا کے کنارے تنہا کھڑا رہے گا تب تک جب تک محبت اور شہرت گمنامی میں ڈوب نہیں جاتے آخر میں شاعر کو یہ لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی دنیا میں تنہا ہے اور محبت اور شہرت کسی کام کی نہیں ہے تو یہی پر یہ نظم ختم ہوتا ہے مزید ویڈیوز کے لئے چینل دیکھتے رہیے گا Thank you very much